اسلام علیکم یہ چیز زافران بلب کی گریڈنگ ہو رہی ہے ویسے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ زافران کا کاروبار کرتے ہیں سیل پچیز پر جو گریڈنگ کا طریقہ کار ہر ایک کا ہے وہ بھائی نمبر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے یعنی کہ کتنے ایک کیجی میں چڑے اس کے حساب سے کلکولیشن کر لی جاتی ہے پر ہمارے پر جتنا بھی سٹاک آتا ہے یا جتنا بھی سٹاک ہمارا ریڈی ہوتا ہے وہ ہر بلب کے حساب سے لیڈا لیڈا سکیل ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی بلب اندازے سے کسی کو بھی نہیں بیجھا جاتا یہ جتنے بھی بلب کی ہو رہی ہے گریڈنگ یہ ڈرائی بلب ہے اور ہر ایک بلب کی لیڈا لیڈا سے سکیلنگ ہوتی ہے یعنی کہ اگر فرض کریں ایک لاکھ بلب ہے تو ایک لاکھ بلب ون بائی ون سکیل کیا ہوا ہے آپ دو سواب دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر پروپر سکیل پر آپ کو ہر بلب کا وزن شو ہو رہا ہے یہ گریڈنگ میں اور یہ ڈرائی بلب ہے یعنی کہ فریش گیلا بلب نہیں ہے یہ یعنی کہ جیسا کہ اگر یہی بلب فریش گیلا بلب ہو تو اس کا وزن ڈبل سے ٹرپل ہوتا ہے اور بہت سارے دوست اب آپ کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے جی اس پہ فلاورنگ ہوگی کے نہیں ہوگی میرے پاس ڈرائی میں جو میرے پاس ابھی تک ان کے دو گرام ڈائی گرام تین گرام تک کے بلب نے بھی فلاورنگ کی ہے اس کی اوریڈی میری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں اور بلب جب ڈرائی ہوتا ہے تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے جب گیلا بلب ہوتا ہے اس کا وزن ڈبل ٹرپل ہوتا ہے اور نائنٹی پرسن لوگ جو اس ٹم خاص طور پر پاکستان میں زافرن بلب بیچ رہے ہیں ان کو ان کے وزن کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جس کو ہم لوگ اگر کہہ کے بیچ رہے ہیں پانچ گرام سکیل کیا ہوا تو ان کا وہ اگر بلب جو جس کو وہ دس گرام بارہ گرام پندرہ گرام کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اگر بلب کو سکیل کریں تو وہی تین چار گرام پانچ گرام وہ بلب نکلتا ہے موسٹلی یعنی کہ اندازے سے ہی بلب سکیل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنے گرام کا ہے کسی کے پاس کو یہ ایسا سکیل سسٹم نہیں کیا ہوتا کہ بلب کو پروپر ون بائی ون سکیل کیا جائے تو اندازے سے ہی سب لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ پچھلے دو دار سات سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں انلائن اس کا اور شکر الحمدللہ جتنا بھی بلب ہے ون بائی ون سکیل کر کے ہی بیچتے ہیں اور ہر بلب کی گریڈنگ کے حساب سے اس کے وزن کے حساب سے اس کا لیلہ ریٹ ہوتا ہے ریٹس کے اوپر بھی میری ویڈیوز اپلوڈڈڈ ہیں ہمارے پاس جو بلب ہم لوگ سیل کرتے ہیں مینیمم پچاس سو پیسے شروع ہوتا ہے اور تین سو پیسے تک پر بلب ہمارے پاس ٹاک پہیں آویلی بل ہوتا ہے اور جیسا کہ آج کل جب یہ ویڈیو بھی بنا کے میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو دسمبر کی یہ آج اٹھارہ تاریخ ہو گئی ہے تو ابھی جتنا بھی بلب ہم لوگ لگا رہے ہیں یہ ہم لوگ سیڈ کی پروڈکشن کے لئے لگا رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو ایڈوانس میں لگا ہوا ہے اس کی فلاورنگ کافی جگہوں پہ ہو چکی ہے اس کی ویڈیوز میری آرہی میرے ان دونوں چینلز کے اوپر اپلوڈڈ ہیں وہ آپ دوست اب آپ پلیلیس پہ جائیں گے زافران کی پلیلیس پہ جائیں تو وہاں پہ ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اور مزید وقتاً فقتاً ویڈیوز اپلوڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید جو لگانے کا طریقہ کر کے اوپر وادچیت ہوتی ہے تو لگانے کا طریقہ کر سب سے بیس یہ ہے کہ کھیلیوں پہ لگایا جائے اس پہ یہ ہے کہ بلب کی گروت ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور جیسے لسن لگایا جاتا ہے اسی طرح لگایا جائے اور بہت سارے دوست اب آپ اس چیز کو پوچھتے ہیں کہ زافرن کا جب سیزن آف ہو جائے تو اس کو زمین سے نکالنا چاہیے یا نہیں ہم لوگ تو زمین سے نہیں نکالتے اوورال ایران کی سب سے بڑی اس میں فیلڈ ہوتی ہے تو ایران میں بھی زمین سے نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ اوورال جہاں پہ بھی پروپر اس کا کوئی پروپر فارمنگ ہو رہی ہے وہاں سے وہ زمین سے نہیں نکالتے کوئی بھی بلب جیسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دو سلحہ تین سلحہ ہے یا چار سلحہ یا بلب کی کیا لائف ہے تو اس کی لائف تبیہ ہی کاؤنٹ ہوتی ہے جب وہ زمین کے اندر رہے گا تو اس میں زمین کے اندر رہنے کے اوپر ہی لائف اس کی کاؤنٹ ہوتی ہے پاکستان میں سپیچلی جو گرم مرتوبہ لکھیں ہیں ان میں یہ ہے کہ جب موسمہ ہمارا ٹمپریچر پچیس سے اوپر جانا شروع ہو جائے تو ہم لوگ اس کی گوڈی بلکل بند کر دینی چاہیے اور جڑی بوٹیاں جو ہماری لوگلی اگتی ہیں ان کو بڑھنے دینا چاہیے کیونکہ زمین کا ٹمپریچر جڑی بوٹیوں کی ویعہ سے کافی حد تک کم رہتا ہے اور یہ جو چار مہینے اگلے گرمیوں کے ہوتے ہیں شدیر گرمی کے ان مہینوں میں اس کو نورملی جو پانی وقتن فقتن آپ فصل کو جیسے لگاتے ہیں وہ مہینے میں دو پانی یا دو مہینے میں تین پانی لگا دیے جائیں تاکہ زمین بلکل ہارڈ نہ ہو تو اس کے اوپر ہم لوگ تو سروائیو کروا رہے ہیں تو اس کے علاوہ اس مرتبہ پورے پنجاب میں کافی جگہوں پر ٹرائی لگوائے ہیں تو اسی ریٹین کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب تمپریچر مناسب ہوگا تو آپ کے بلب کے اوپر جو سٹریس آنی ہے وہ سٹریس نہیں آئے گی موسم کی ویعہ سے گرمی کی ویعہ سے تو اس طریقہ کر کے تحرے تگر آپ لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا ایشو نہیں آتا باقی مزید معلومات کے لیے نمبر دیئے ہوئے ہیں اور تینوں نمبر میرے دیئے ہوئے ہیں میں سے رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن ہماری لاہور ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی